ارے گائز میں ابھی رستے سے آ رہا تھا اور مجھے راستے میں کیا ملا میں آپ کو بھی دکھانے والا ہوں اصل میں مجھے ریڈ ہلکا ایک بہتی کمال کا کوسٹیوم ملا ہے میں سوچ رہا ہوں اگر میں اس کو بیچ دوں تو اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے چاہوں تو میں اس کو یوز بھی کر سکتا ہوں اور اس میں کچھ پاورز ڈال لوں تو مزا جائے گا میں ریڈ ہلک جیسا ہی لگوں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کوسٹیوم کس طرح کا ہے اور پتہ نہیں کون پہ وہ کوپ چھوڑ گیا چلو چلو چلی سے پہر دیکھ رہا تھا کوئی ہے تو نہیں آس پاس تو ٹھیک ہے دس تو دکھاتے ہیں وان چو اور یہ تھری ریار یہ دیکھو میرے پاس تو کافی اچھی خاصی موچے بھی ہیں میری کافی بھاری بھاری کافی صحیح لگ رہا ہوں میں آواز بھی چینج کر کے دیکھتا ہوں ہو 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 میں ہوں ریڈ ہول دیکھا گا اس میری آواز بھی کافی صحیح لگ رہی ہے نا اس بات پر چلو ایک کام کرتے ہیں سنچین کے پاس چلتے ہیں اور اس کو جا کے تھوڑا بہت ڈراتے ہیں ریڈ ہول کن کے جلدی جلدی جاتا ہوں اس سے پہلے کوئی اور آ جائے یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر یہ ریڈ ہول کی آنکھیں سے آ گیا میرے حساب سے ضرور اس کے دماغ میں کوئی کچڑی چل رہی ہے اس سے پہلے کی یہ مجھ پر عملہ کرے میں اس کو مار دیتا ہوں ویسے بھی میں نوب ہوں بھی اگر اس کو مار دوں گا تو اچھی کازی پاور سا جائیں گی چل تیری تو بہن بچوں گا ارے گائز یار یہ کیا ہو گیا میرے بابرے پھر سے آ گیا مجھے مار رہے تیری تو تجھے چھوڑوں گا نہیں اس بار میں سے بتا ہوں ایک منٹ بلو حلک رک میری باس سن میں فرینکلی ہوں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا رک رے ڈھل کرے یار دوستو یہ تو گڑ پڑ ہو گی آپ لوگ پلیز مجھے پچھاو اس ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب رے یار کوئی سنتا ہی نہیں ہے ارے بابرے یار کیا کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے مجھے یہاں سے بھاگ رہا چاہی ہے لیکن میں بھاگوں کیسے کو سمجھ نہیں آرہا ٹھیک ہے بس بس رہا ہم سے پیرا شوٹ بھی نہیں کھلا ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں میں آئی نہیں دو اچھا تو مجھے گن سے مارے گا جیلے ارے گائیز دیکھا اس کو پتا ہے میں فرنکلین ہوں پھر بھی مجھے مار رہا ہے ان لوگوں کو بس بہانہ چاہیے مجھے مارنے کے لیے تجھے میں چھوڑوں گا نہیں ارے یار اس کو زندہ تو چھوڑے بابرے ٹھیک ہے ارے یار ہڈی بس لی ایک کر دی اس نے اوپر سے میری کوسٹیوم بھی چھوڑا کر لے گیا دوستو یہ ریڈ ہکوالی میں نے سوچا تھا اس کو بیچوں گا اچھے خاصے پیسے ملیں گے یا پھر سنچین کوئی ڈرا لوں گا کوئی بات نہیں ہے اب دیکھو میں اس کا کیا حال کرتا ہوں اس کو مار کرنا میں اسی کی کوسٹیوم چھوڑا ہوں گا مطلب اسی کی باڈی اور اسی کو بیچ ڈالوں گا لیکن سب سے پہلے مجھے ایک پلان زاری کرنا ہوگا ایک کام کرتا ہوں میں ملیٹری بیس چلتا ہوں اور وہاں سے جا کے کوئی کمال کا ڈی ای نی لیتا ہوں اور سادھے ساتھ میں کوئی سوپر سیرم اس کو انجیک کر کے اپنی باڈی میں اس کے بعد میں اس سے بتلا دوں گا چلو یہاں سے نکلتے آرام سے ارے گائی سے ایک منٹ یہ کیا ہوا تھا ارے باپ رین یہ تو اس لیے ڈالک ہے ہاں میں ہوں میری باس سنو فرنکلین ہاں بتاؤ بھائی کیا بات ہے میں نے سنا تمہاری لڑائی ہوئی ہے بلو ہلک سے ہاں لڑائی تو میری ہوئی ہے اور بہت بری طرح سے بٹا بھی ہوں میں ہے میرے دوستوں نے ویڈیو لائک کیا تھا لیکن پھر بھی مجھے پاورس نہیں ملی بتانی ایسے دیکھو آج کل صرف لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کومنٹ میں ہلک کوپی بھی لکھنا ہوتا ہے اچھا گائیس کومنٹ میں ہلک کوپی لکھ دو پلیز یار شاید پاور مل جائے ہاں بہت صحیح لکھوا دو لکھوا دو اگر تم چاہو تو میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں اور اس بلو ہلک کو ہروا سکتا ہوں ارے تو بہت اچھی بات ہوگی تو ٹھیک ہے لیکن ایک ڈیل ہے میں کسی کو زان سے نہیں ماروں گا صرف اس کو ہراؤں گا اور اسے سوری بلوانگا اس کے باس اب ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے فرانکلین صحیح ہے جیسا تم گاؤ تو بھائیس ٹھیک ہے میں ریڈلگ بن جاتا ہوں تو چلو دوستوں میں بن چکا ہوں اب ایک کام کرتے ہیں سیدھا بلو ہلک کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس کو بے ہوش کر کے پیٹھتے ہیں لیکن بے ہوش کر کے اس کو بینا بے ہوش کریں ہم بیٹیں گے ارے بابرین فرانکلین دعا باز آگیا کوسٹیوم پہن کر اس بار کوسٹیوم یہ میرے پاس اصلی پاور ہے بے وکوف ارے یار تیرے پاس اصلی پاور کہاں سے آگئی ہاں بتاتا ہوں میں دیئے کیونکہ میں ریڈ ہلک کا ہوسٹو بن گیا ہوں کیا کر رہا ہے ریڈ ہلک مار اس کو ارے تو ہی مارنا بات کرنا بند کر اس کو مار میں ہاں ٹھیک ہے بات کیے بنا میٹے کی بھی کہاں سے ایک میٹ اس کو پکڑتا ہے آہ تو اب بتا بلو ہلک مافی مانگو اسے دیکھے دیکھے مجھے ماف کر دے پلیز آہ تو ٹھیک ہے گائز یہ بس سے مافی مانگ رہا ہے میرے حساب سے بس اس کو چھوڑ دینا چاہی ہے فرنکلین ہم اس کو ختم کریں گے اور اس کی پاور چھوڑ گئے ارے نہیں نہیں اس کو مان رہا نہیں ہے ہمیں آسا کچھ نہیں ہے فرنکلین اب میں اس کو جل سے جل ما啦 دوں گا اور اس کی پاور سے لے لوں گا لیکن ہم اس سے مارنا تو تھا ہی نہیں دیکھ فرنکلین میرا بھی تک کچھ مطلب تھا نہیں تو میں تری مضاد کیوں کروں گا مجھے اس کی پاور چیئے کیونکہ میں ریڈ گرین ہلک بننا چاہتا ہوں ارے یار میرے حساب سے اس نے تو دکت کر دی یہ ریڈ گرین ہلک لیکن ریڈ گرین ہلک کیسے بنے گا کیونکہ میں گرین ہلک کا بھی تو سپر سیرم چراؤں گا اوہ 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 ارے مجھے اس کا ساتھ چھوڑنا کئی تو مار دے گا تیری تو رکا یہ نے دیری تو ریڈ ہلک میں چیز ختم کر دوں اور فرانکلین تو نہ مجھے دھوکہ دیا دھوکہ تو تو نے دیا میری ڈیل ہوئی تھی ہم گرین ہلک ارے آرے گرین نہیں ہم بلو ہلک کو نہیں ماریں گے کوئی بات نہیں ہے ابھی کام کرتا ہوں میں بلو ہلک کا ہی ہوس بن جاتا ہوں اور اس کے بعد ریڈ ہلک کے چھوڑوں گا نہیں پہلے بلو ہلک کو یہاں سے گھتا ہے آہ اگر ہی جل چلتا ہوں آرے فرانکلین تم میری مدد کیوں کر رہے ہو کیونکہ یہ ریڈ ہلک برا ہے اور ہمیشہ برا ہی رہے گا سیکھ ہے جلو اس کو بھا دیا آہ یلو فرانکلین اب ہم کیا کریں گے تم چندہ مت کرو ہم اور پاہفل ہوں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ریڈ ہلکو آپس آئے گا ہم سے بطلہ لینے اس لیے کام کرتے ہیں ہم سیدھا ڈاکٹر سٹرینج کے پاس چلتے ہیں وہ ہی ہماری مدد کیا آہ بڑا کسے ہو آہو تمہیں کیسے پتا ہوں میں فرانکلین ہوں مجھے سب پتا ہے میں اندر یا میرے ہی ایسی دوڑی نکلائے جاتا ہوں تم بتاؤ تم کس کام سے آئے اگر تمہیں یہ پتا ہے کہ میں کیوں ہوں اور کون ہوں تو تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا میں یہاں پر کیوں آیا ہوں آہ ٹھیک ہے نا وچ ٹائم نہیں ملے گا اگر سب کچھ مجھے پتا ہوگا تو آہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں میرا میرے جسر میں مجھے بہت پاہفل بننا ہے فلال تو تم اپنی جان بتاؤ بیٹا پاہفل بات میں ہوتے رہے نا اگر میں پاہفل ہو چاہوں گا تو اپنی جان بچاؤں گا لیکن خاطرہ کون ہے یہ بتاؤں کی مجھے ریڈ ہلک کی ٹائم نہیں آئرین میں ہے آرے اس سے پہلے گی بگ سے مرے پیچے سے آرہا ہے گائز اس سے پہلے کہ آئرین میں میں مجھے مار رہا ہے بھگ جاتا ہوں آرے فرینکلی دو کیا کر رہا ہے بہر ڈاکٹر سٹرینج ٹھیک ہو تم آہ میں تو ٹرینگ اڈ ہو نہیں تو پتا کیسے ارے گائز اس سے پہلے ہی مجھے پہچان لے میں بلو ہلکوں مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا ارے آو فرنکلین مثل میں مجھے بلو ہلک کو ڈھوڑنا ہے میں نے سنایا وہ کچھ کرائیم کمنٹ کر رہا ہے اور ساتھ اساتھ میں لیڈالک سے اس کی لڑائی چل رہی ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پنگا کرے اور سہر میں تباہی کرے میں اس کو پکڑ لوں گا اور اس کا ڈی اے نچرالوں گا اس کا سوپر سیرم بنا ہوں گا بہت اچھا گا سا اور مارکیٹ میں اچھا گا سا بچے گا فرنکلین چلو ساتھ میں پارٹرشپ کرتے ہیں ارے گائز یہ تو سوڑے گا نہیں مجھے اس کو پتا چلا تو چلو یہاں سے نکلتا ہوں جل سے چل بھاپ رے یار یہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے مارک 85 لے گیا ایک مسائل میں میری بینڈ بچ جائے گی ابھی تو میں پرو بھی نہیں ہوں نو بنا پڑا ہوں چلو جلدی یہاں سے نکلتے ہیں ارے کیا ہوا ڈاکٹر سرینج یہ بھاگ کیوں گیا فرنکلین جب میں نے اس سے پارٹنر شکل کے بارے کچھ نہیں بڑا توڑا سو بکار چروا تو اس کو دوائی مانگنے آتا تم ڈاکٹر کب سے بن گئے تم تو جادو کرو نا اب تم بکواس مات کرو مجھے جلدی سے بتاؤ فرنکلین بھاگ کیوں ہے کہ اس کو بلو ہل کے بارے میں کچھ پتا ہے ارے بڑا مجھے کچھ نہیں بتاؤ اچھا تو تم آج چل جھوڑ بھی بول لے لگے میں تجھے چھوڑوں گا رہی اب جلدی بتاؤ نہیں تو ختم کر دوں گا دیا ڈاکٹر سرینج ارے پاپر تو مجھے کیوں مار رہا ہے بڑا پہ کیوں مار بیٹی کے پہ بتاتا ہو میری باس دون اصل میں ہوا ہی ہے کہ وہ بلو ہلک ہے وہ بلو ہلک ہے اچھا طب ہی وہ بھاگا پہلے کیوں نہیں بھائیتا تھا اچھا تو دھوکا دے گا مجھے ڈاکٹر سرینج ارے پتا تو دیا اب چھوڑ دے ڈاکٹی مات کر ڈاکٹر سرینج ارے یار کیا کیا بولے جا رہا ہے چھوڑو اس کو کام کرتا ہوں تجھے چھوڑوں گا نہیں فرانگل میں اچھا اس کی آواز آ رہی ہے میرے پیچھے ہی آ رہا ہوں اچھا اس کی تو تجھے چھوڑوں گا نہیں ہمارا دسمان کیوں گا رہا ہے مات کر بلو ہلک تجھے تمہیں بچا لوں پہلے مجھے اس کی پینڈ میں جانے گا میں اس کو پہلے بھی خوش کر دیتا ہوں اس کو پکڑوں اور یہ اور یہ اور کیا کر رہا ہے چھوڑ مجھے فرانگلین اور یہ بلو ہلک کو مجھے دے دے نہیں میں بلو ہلک کو نہیں دوں گا کیونکہ مجھے بلو ہلک کو پاورفل بنانا ہے یکی ریڈ ہلک ہم سے لڑنے آ رہا ہے یہ لے دل دو اور یہ ارے وہاں مزایا گیا ارے وہاں مزایا گیا ارے وہاں مزایا گیا ارے وہاں فرانگلین کافی کوئل لگ رہا ہے ہاں کوئل کی بات تو ہے لیکن ابھی سب سے بڑی پروبلم آنے والی ہے وہ ہے ریڈ ہلکی تو جس کو دیکھتا ہے ڈاکٹر سٹرینج میری بات سنو ارے وہاں مجھے مجھے مار رہا ہے چھوڑ مجھے ارے مجھے چل سے چل تو مانسٹر ریڈ ہلک بنا کیونکہ مجھے فرانگلین بے وکوف کو ہرانا ہے اس نے مجھے دھوکا دیا ٹھیکڑ مجھے چھوڑ گا تو بناوں گا چھوڑ مجھے بہت سمسداری والی بات کئی اب جل سے جل مجھے بنا ٹھیکڑ چھوڑ مجھے مجھے چھوڑ ہوں گا ہو 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 معاف کر رہا بس تھوڑا سا کھیل رہا تھا اب تجھے نہیں چھوڑوں گا فرانگلین اب جل سے جل جا کر اس کو ختم کرتا ہوں میں اس کو چان سے مارنے کے بعد تو چلو جلدی سے چلتے ہیں ہو 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 تو رہتے لئے تم مجھے پناہ دوں مجھے حملہ کرے گا یہ لے اس سے پہلا کہ تُو نے حملہ کیا میں نے تیری بیٹ بچا دوں گا فرانگلین کیا ہوا تُو نے مجھ پر پہلے حملہ کیا تو جیتوں گا تو میں ہی اب بکواس کر رہے ہیں اور پیچھے سے مار رہا ہے اس کے پاس بھی انفنیٹی کانٹ لیٹ ہے شاید اس کے پاس بھی میرے پاس بھی یہ ڈاکٹر سٹرنج کو میں چھوڑوں گا نہیں دوگ لاؤ رہا ہے سب کی مدد کر رہا ہے یہ دو ہروں کہ آٹے ہاں سے پھلے اس کی بس کو جان سے مار دیتے ہیں اس کے بعد ہم ڈاکٹر سٹرنج کو دے گئے آٹے ہاں سے فرانگلین ترے پاسٹری پاور کیسے ہیں کیونکہ میں ایک انسان کے ساتھ ساتھ ہلک بھی آٹے ہاں سے اور تُو خالی ہلک ہے والدود ایکسپیریمنٹ کا نتیزہ ہے تو سمجھا آٹے ہاں سے بلو ہلک بن گیا کتنا صحیح لگ رہا ہوں چلو ایک کام کرتے ہیں اس ڈاکٹر سٹرنج کے پاس جاتے ہیں اور اس سے بولتے ہیں کہ اگر اس نے آج کے بعد میرے بارے میں کسی کو انفرمیشن دی تو سب سے پہلے میں اس کو ماروں گا تو چلو جلدی چلتے ہیں اب باقی اگر آپ کے ویڈیو پسند آیا تو پارٹ ٹو ضرور لکھنا ہے کومنٹ میں پارٹ ٹو بھی آپ کے مل جائے گا اور یہ باقی کے ویڈیوز کو دیکھ لو گا بہت مزیدار ہے مزا آئے گا آپ کو دیکھنے میں تو چلو گائیس ٹک کیئر پیس